آج کا بلوگ میں نے انڈنگ سے سٹارٹ کیا تھا آج میں آپ کے ساتھ اپنا انڈنگ ٹو نائٹ روٹین شیئر کروں گی اس کے ساتھ کچھ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ ہماری لائف میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اچھی بانڈنگ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے سو اسلام علیکم انہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے باہر سے آتیاتے ہیں ابھی ہزبنڈ نے چکن لہ کر دیئے تھے تو جب میں اسے دھول رہی تھی نا تو اچانک میں اس کے مسلس اتنا زور سے نا ہلے کہ میں ڈھر گئی اور سب چھوڑ دی تھی تو پھر وہی دکھا رہی تھی کہ ذرا بھی شوری ٹچ کر رہی ہوں نا تو کہیں کہیں اس کے مسلس میں مومنٹ ہو رہی ہے چکن بہت گرم تھا مطلب ببی کٹا کر ہی لے کر آئے تھے اور میں نے کلین کرنا سٹارٹ کر دی تھی تو پھر ڈھر بھی گئی چکن کو میں رکھ دی ہوں جب تک وہ چکن اچھے سے تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا جب اس کی مومنٹ بگیرہ بند ہو جائے گی نا تب اسے کلین کروں گی اور شام کے ٹائم مجھے بہت زیادہ ٹائم رہتا ہے شام کے وقت فری رہتی ہوں اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا ہے تو یہ ٹائم پہ میں پریس بگیرہ کا کام کرتی ہوں جتنا بھی کپڑا وغیرہ نکلتا ہے نا دو تین دن میں اسے پریس کر کے رکھ دیتی ہوں تو یہاں پر میں نے چکن کو دھول دی ہوں اب چکن کی بریننگ کریں گے یہ سٹیپ کرنا بہت ہی ضروری ہے اگر نہیں کیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اسے چکن میں فلیور جو ہے نا اندر تک کے جاتا ہے تو سب سے پہلی کیا کرنا ہے ڈیپ کٹس لگا لینا ہے تو دیکھیں یہاں پر میں نے چکن میں اچھے سے ڈیپ کٹس لگا لی ہوں اس طرح سے اب اسے کسی بھی برطن میں لینا ہے جس میں ہم پانی ڈالیں اور چکن اچھے سے ڈوب جائے تو جس میں میں نے رکھی دی نا اس میں چکن ڈوب نہیں رہا تھا تو میں نے یہاں پر پتیلی لے لی ہوں اس کے اندر چکن ڈال دی ہوں پانی اس کے اوپر تک کے رکھی ہوں اب ایک سے دیر ٹیبل سپون تک کے اس میں وینگر ایٹ کرنا ہے اور نمک ایٹ کریں گے دو ٹی سپون اچھے سے مکس کر دیں گے ساری چکن اور پانی سارا مکس ہو جائے اور اسے نا پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں پر کپڑے میرے پریس کرنے باقی تھے لیکن چکن کا جو اس ٹیپ ہے وہ کرنا ضروری تھا اس لئے میں یہ کپڑے پریس کرتے ہوئے چھوڑ کر اور چکن کو بریننگ کرنے کے لیے چلی گئی تھی اور یہاں پر دیکھیں احمد کے کپڑے ہو گئے ہیں اب آپ کو میں بتاتی ہوں جیسے ڈائیمنڈ والے کپڑے ہوں اور اسے پریس کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اگر ڈائیمنڈ پر ہم پریس کریں گے تو پورا جو ہے اس طریقے میں اس کا جو پلاسٹک ہے وہ چپک جاتا ہے اور پھر کپڑے پریس نہیں ہوتے ہیں تو اس طرح سے نہ کبھی بھی دوپٹہ رکھ کر پھر اوپر سے پریس کرنا ہے تو اس طرح سے نہ کپڑے پریس ہو جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں سکتے ہیں اس طرح سے ایک دب ایزیلی نہ ڈائیمنڈو چپکیں گے اس طریقے میں اور نہ ہی کپڑا خراب ہوگا نہ اس طریقے خراب ہوگی دو تین دن پر جب کپڑا پریس کر لونا تو اتنا زیادہ بھاری نہیں پڑتا لیکن اگر کہیں آنا چاہنا رہا بیچ میں گھر پہ ٹائم پہ نہیں رہنا تو پھر زیادے کپڑے ہو جاتے تو بہت زیادہ بھاری پڑتا ہے چکن کو اچھے سے تین چار پانی سے واش کر لینا ہے تاکہ وینگر اور نمک کا جو فلیور ہے نا وہ سب نکل جائے چلے اب یہاں بننا چکن کو میرینٹ کرنے کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر میں ہزبینٹ سے مانگائی تھی تندوری مسالہ تو یہ نا چار سو گرام چکن کے لیے لے کر آئے ہیں ایک پیکٹ مسالہ دو پیکٹ لاتے تو ون کےجی چکن ہے وہ ہو جاتا بٹ کوئی بات نہیں ہم اپنے گھر کے مسالے تھوڑے سے ایٹ کریں گے اور یہاں پر میں سوچھتی نا ریڈی میٹھی آج بنا لیتی ہوں سارا مسالہ ڈال کے بگر یہ اپنا سا لے کر آئے ہیں تو مسالہ بنانا ہی پڑے گا تو یہاں پر میں نے چھننی پر تقریباً پچاس گرام کی قریب دہی رگ دی تھی اس کا پانی نکلنے کے لیے اور دہی کا بھی پانی اگرہ نکل چکا ہے تو ایک پیکٹ میں نے مسالہ لیتی ہوں اس میں تھوڑی سی ہلڈی ڈالی ہوں اور میٹھی ایٹ کریں گے ٹیسٹ کیا پارڈنگ جیتنا تیکھا پسند ہو اور یہ نا لال میٹھی ہے اس سے کلر بھی آ جاتا ہے اچھا کھاسا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے تو مجھے کشمیری لال میرچی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہیں اگر آپ لوگ کے پاس نہ ہونا تو کشمیری لال میرچ ایٹ کریں اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اگر کشمیری لال میرچ نہ ہوں تو فوڈ کلر تھوڑا سا ایٹ کر دیں فوڈ کلر ایٹ کرنے سے یا پھر میرچی ایٹ کرنے سے چکن کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور جب چکن دیکھنے میں زیادہ اچھا لگتا ہے تو بینہ بھوک کے انسان کو نہ خانی کا دل چاہتا ہے ٹیسٹ کرنے سے پہلے ہی موہ میں پانی آ جاتا ہے اس طرح کا بنتا ہے تو یہاں پر میں نے نہ ایٹ کر دی ہوں جنجر کارلی پیسٹ دہی ایٹ کر دی ہوں اور ساتھ کی میں لیمن جوز تھوڑا سا نمک ایٹ کی ہوں اور چاٹ مسالہ اور بھوڑا سا چکن مسالہ ایٹ کر دی ہوں میرے پاس ایٹا گرم مسالے نہیں تھے اس وجہ سے میں نے چکن کا مسالہ ایٹ کر دی ہوں اگر آپ کے پاس گرم مسالہ ہو تو وہ ایٹ کر سکتے ہیں گھر کے بیسک سے مسالے ہیں کچھ چیزیں اوپر نیچے ہو جائے گی تو کوئی مسالہ نہیں ہے نمک مرچ برابر ہونا چاہیے بس سارے مسالوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے اس کے بعد مسالے چکن پر اپلائی کر دیں گے جو چکن کے ڈیپ کٹس ہیں اس میں اندر اندر تک کے لگائیں گے تاکہ مسالوں کا فلیور جو ہے چکن کے اندر تک کے جائے میریموم آدھے گھنٹے کے لئے اسے رکھیں گے میکسیمم دو گھنٹہ اوہ نائٹ رکھ سکتے ہیں جتنا ٹائم آپ کے پاس ہو جتنا زیادہ ٹائم رکھیں گے اتنا زیادہ ٹیسٹ اچھا آئے گا تو یہ آپ کے اوپر ہے ٹائم ہو تو زیادہ ٹائم کے لئے رکھیں یا پھر on the spot بھی بنا سکتے ہیں مگر وہ جب ہم فورن چکن بنا لیتے ہیں تو جو مسالوں کا ٹیسٹ ہے نا اندر تک کے اوبزورب نہیں ہو پاتا ہے پھر وہ اوپری اوپر ٹیسٹ رہتا ہے اور اندر کا جو چکن ہے وہ فیکا رہتا ہے فیسٹیول آرہا تھا اسکول میں تو مٹکی چاہنگی جس طرح کا فیسٹیول ہوتا اس طرح کا کچھ نہ کچھ بنانا ہی ہوتا ہے تو یہ کچھ دن پہلے نا احمد کو یہ پیپر ملا تھا مٹکی ڈیکور کرنے کے لئے اور مجھے یاد ہی نہیں تھا شام میں نا ہم لوگ گئے تھے میری مامی ساس کی تبیر تھوڑی سی نرم گرم چل رہی تھی تو ان سے ملاقات کرنے گئے تھے تو وہاں پر میری دیورانی آئی تو مجھے پوچھنے لگے تو مجھے یاد آیا کہ کل تو مورننگ میں مٹکی ڈیکور کر کر دی رہا ہے تو وہاں سے آئے ہم لوگ بارہ بجے اور پھر یہاں پر میں مٹکییں ڈیکوریٹ کرنا چال کر دی رات کی کچھ دو بج گئے تھے اسے ریڈی کرتے کرتے اب لے کر بیٹھیں تو پینٹ کرنے کے لئے یہاں پر میرے پاس کچھ بھی برش وغیرہ نہیں تھے احمد نے سب دھر دھر کر کے رکھا تھا تو تھوڑی سے پلس وغیرہ رکھے تھے تو سارا جو میں نے کیا کی پلسیں ڈیکوریٹ کرنے لگ گئی اور تھوڑی سی جگہ جو برج رہی تھی اس میں 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 کو سمجھ میں نہیں آنا تھا کہ کیا کروں تو اس طرح سے یہاں پر میں نے اس میں کلر کر دی کلر بھی اس طرح سے کر رہی تھی کاپوس کو کہچی ہوئے فسا کے کلر کر دی اس کے پہلے بھی پچھلے سال بھی سیم مٹکی ہے آئی تھی مگر اس وقت ہے نا مجھے لگا تھا نا بچوں سے ہی کلر کروانی ہے اور احمد سے ہی میں نے کلر کروائی تھی جو بھی کلر کرنا تھا پینسل کلر اس نے کیا آڑا تیڑا مٹکی کو لے کر چلا گیا تھا لیکن اب کی گروپ میں آیا کی نا پیرنٹس مٹکی کو دیکل کر کے بھیجے تو مجھے جیسا سمجھ میں آیا میں نے ریڈی کر دی تو یہ رہا اس کا فائنل لک اور یہ نا میں نے فرس ٹائم بنائی ہوں تو مجھے تو پسند ہے باقی اب ٹیچر کو پسند آئے گا یہ نہیں مالو اب یہاں پر چھکن فرائی کے ساتھ یا تندوری فرائی کے ساتھ جلوری نہیں ہے کہ کوئی اسپیشل رائسی ہو سادہ رائس بھی بنا سکتے ہیں شیزوان چھٹنی یا گھر کی نارمل چھٹنی وغیرہ کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں سمپل سا رائس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے یہاں پر پین میں تیل ڈالنا ہے تیل گرم ہو جائے اس کے بعد کھڑے گھر کے بیسک سے مسالے ڈالنے ہیں جیسے کی دالچینی تیز پتہ زیرا ہو تو یہ ساری چیزیں ڈال دیں بڑی الائچی ڈال دیں اور جیسے ہی وہ بھن جائے بس اس میں پیاس ڈال دیں یا ساتھ میں بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ میں بھی بھون جائیں گے مسالوں کا فلیور جو ہے اوائل میں ریلیز ہو جاتا ہے اس کے بعد پیاس کو گولڈن فرائی کر لینا ہے پیاس جیسے گولڈن فرائی ہو گئی تو اس میں میں نے دو میڈیم سائز کے ٹماٹر ڈال دیں اب یہاں پر ایٹ کریں گے جنجر گارنک پیسٹ تھوڑا سا بھون لیں گے ٹماٹروں کے ساتھ اور ساتھی میں میں نے ہری مرچی بھی بیچ میں سے سلیٹ کر کے ایٹ کر دی تیکھا نہیں رکھنا ہے بس ایک سے دو مرچی ایٹ کرنا ہے تک کہ رائس میں تھوڑا سا فلیور آ جائے اس کے بعد یہاں پر میں نے چکن مسالہ ایک چمچ بڑا بھر کر ایٹ کر دی ہوں ساتھی میں ایٹ کی ہوں گاجر میٹھی والی اورنج والی جو گاجر آتی ہے اس سے چاہے تو اس کے بھی کر سکتے ہیں نہیں ایٹ کریں گے تو کوئی مسالہ نہیں ہے اب یہاں پر ہم ایٹ کر دیں گے دہی تو اگر لیمبو ہو تو ایک لیمبو ڈال سکتے ہیں یا پھر تین سے چار چمچ دہی کے ایٹ کر سکتے ہیں اب دہی کا پانی ڈرائے ہونے تک کہ اسے اچھے سے بھون لینا ہے اور پھر ایٹ کریں گے اس میں تھوڑا سانا بلیک پیپر پاوڈر اور ٹیس کے اکارڈنگ نمک دونوں ہی چیزیں ایٹ کرنے کے بعد ڈال دیں گے ہم رائس اور بس ایک دو منٹ اسے چلائیں گے مکس کریں گے اس کے بعد پانی جتنا لگتا ہے اس کے حساب سے ڈال دیں گے رائس کے حساب سے اور پھر نارمل جس طرح سے ہم کوک کرتے ہیں کوک کر لیں گے اچھے تو یہاں پر ملک کھالی ہو گیا تھا اس میں ایک سے دی ٹی بل سپون تھا تو میں نے کیا کینا چاول میں ہی ڈال دی ہوں تاکہ کچھ بھی بیسٹ نہ جائے اور جب سے ایر فرائر آیا ہسپنڈ کو چکن فرائر وغیرہ کرنے کا اس میں بڑا ہی شوق آتا ہے تو سارا کام یہ خود کر لیتے ہیں مگر ہیلپ کی ضرورت لگتی ہی ہے تو چکن لائے تھے اس کے ساتھ اس کا لیور دل وغیرہ تھا اور اس کو کیا کہتے ہیں وہ جڑی چھوٹی چھو رہتی ہے مجھے نہیں ملوم پوٹا بلتے پوٹا بلتے کیا ملوم وہ تھا تو اسے نہ میں نے اندر ڈال کر یہاں پر اس کی ٹانگ اس طرح سے دھاگے سے بان دے لیوں تاکہ یہ ایر فرائر میں نہ ادھر ادھر نہ ہو اس کی دونوں ٹانگیں پرسٹ پوائنٹ ہے سٹرانگ بانڈنگ کے لیے اسپینڈ کوالیٹی ٹائم ٹوگیدر ضروری نہیں ہے کہ کوالیٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے ہمیں کہیں باہر جانا ہو یا ویکنڈ ہالیڈے پہ ہی ہم اپنے کوالیٹی ٹائم اسپینڈ کریں گھر میں ہی ہم اپنی ایک میموریز کر سکتے ہیں جیسے ہزبنڈ لوگوں کو یہ تندوری فرائے یا سیکھ بڑھانے کا بہت شوق ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی چکن فرائے آئیٹم جس طرح سے انہیں کھانے کا شوق ہوتا ہے اسی طرح سے انہیں بڑھانے کا بھی ایک جوش ہوتا ہے تو ایسے دینر وغیرہ میں کوئی بھی ٹائم بنا لیں اور یہ ساری چیزیں میرینیٹ وغیرہ کر کے رکھ دیں اور تھوڑی سی ریسپونسیبیٹی ہزبنڈ پہ دے دے کہ وہ فرائے کریں گے یا پھر اسے بھونیں گے یا جو بھی ایکزیکٹرا وہ کر لیں گے تو اس طرح سے ایک میمری کریٹ ہو جائے گی ٹائم سپینڈ ہو جائے گا اور دونوں کی آپس میں بانڈنگ بھی اچھی بنے گی تو وہاں پر جب تک کہ ڈینر ریڈی ہو رہا یہاں پر میں کچھ کٹنگ کر لے رہی یہ وہ کپڑے ہیں جو میں نے گھر میں سلی اور بچے ہوئے ہیں سارے نئے کپڑے ہیں تو جو بڑی بڑی چندیا ہوتی تھی میں رکھ دیتی تھی کہ کبھی کسی میں نیک وغیرہ بنانے میں میچنگ کا کپڑا کم پڑ گیا یا ضرورت لگی تو کام آ جائے گا مگر اب تو کام نہیں آ رہا ہے تو اس لیے میں ان کے دوسری چیزوں میں استعمال کے لیے بنانے جا رہی ہوں اس کے اوپر ایک چار پچ کپڑے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد پہلے میجرمیٹ کر لینا ہے کتنا ہمیں چاہیے تو یہ اپنی چوئیس کے حساب سے بنا سکتے ہیں جتنا بھی انچ کا لینا ہو چاروں حصے برابر ہونے چاہیے اگر میں چار انچ لے رہی ہوں تو چار درب سے چار چار انچ پہ نشان ماروں گی اس طرح سے تو چار کونے چار چار انچ کے رہیں گے یا پانچ انچ کے یادہ سنچ کے جیسے کپڑے ہوں اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور انہیں میں کٹ کر لوں گی تو دیکھ رہے یہاں پر یہ دھیر سارا کپڑا کٹنگ کر کے ریڈی ہو گیا ہے اور اتنا زیادہ ٹائم لگا نہ کپڑا کٹنگ کرنے میں کھانا بھی ریڈی ہو چکا ہے بس اب میں یہ ساری چیزیں ہٹا دوں گی اور اگر مجھے ٹائم ملتا ہے مورننگ میں تو کل اسے سٹیچ کروں گی اور نیکٹ ویڈیو میں یا پھر میں آپ کو بتاؤں گی اسے کس طرح سے سٹیچ کرنا ہے تو ابھی چلتے ہیں ہم ڈینر کرنے کی طرف اتنا چھٹ پٹ اور ٹیسٹی سا ڈینر بنا تھا ایک طرف چکن بن گیا اور ایک طرف رائس بلکل بھی ٹائم نہیں لگا آدھے گھنٹے میں ساری چیزیں ریڈی ہو گئی تو اسے بنائیں اور فیڈبیک ضرور دیں